ایٹی ٹو کی بات ہے میں انڈیا گیا اکیلا ٹرین میں تھا تو جالندر سے رش چڑھا لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو ایک نوجوان سا تھا وہ جوان تھا نوجوان تو نہیں تھا وہ کھڑا ہو گئے تھا تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا تو میری خوال سے نہ سنتا رہا تو مجھ سے انگریز سے کہتا ہے فرام ویر یو آر میں کہا فرام پاکستان تو پھر کہنے لگا فرام ویر ان پاکستان میں کہا ملتان فرام ویر ان ملتان میں کہا ویر یو آسکین کیوں پوش رو کہا ایم فرام ملتان اے سمار ٹاؤن طولمبہ جب طولمبہ کہا تو میں ہنس پڑا تو پھر اردن بولا ہنسے کیوں ہو میں کہا ایم فرام طولمبہ کہنے لگا اپنی بولی بولی ہے میں کہنے لگا اتہتہ ساڈی کو جاندہ ہی کوئی نہیں آپ پاپنی بولی بولی ہے میں کہا بولی ہے اس نے پیچھے اس کی بین مجمع میں پھنسی کھڑی تھی ایجرٹ ان امر اسیدہ اس نے اس کو جا کے بتایا کہ طولمبہ کا ایک لڑکا گھٹا ہوئے وہ تو آئی شیرنی کی قرار تھوئی بھی ایسی ہیوی ویٹ اس نے ایک اور ادھر پھینکا ادھر پھینکا جب میرے سامنے والی سیٹ پر تین آدمی بیٹھے تھے تو تین ہی کی وہ تھی تو اس نے نہ آکے آکے ان کے بیچ میں جو گسی ایک نیچے گر گیا مجھے کہتی تو پترہ تو طولمبیدہ ہیں جی ماسی جی میں طولمبیدہ میں تھرپ ہوں جتنے طولمبے کے اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چک رام سروپ چک مجھ آج تک یاد مجھے آپ دو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں مجھے آج تک یاد رام سروپ ایٹی سکس ایل سیٹلائٹ ٹاؤن جو اس نے مجھے اپنا ایڈریس دیا تھا وہاں نہیں زندہ مر گیا لیکن طولمبے کے ہندو سونی پت شفٹ ہوئے وہ سونی پت کے مسلمان ہوا تگہ ایک قوم تھی بڑی وہ طولمبہ شفٹ ہوئے کچھ اس میں راجبوت فیملیز بھی ہیں کچھ یہ تگہ فیملی بھی ہیں تو وہ بی بی جلندر سے جو شروع ہوئی ہے مجھ سے باتیں کرنا طولمبے کی تو سونی پت تک وہ چپ نہیں ہوئے امبالے گاڑی رکی تو میں نے وہ باہر شابڑی والا سیب بیچ رہا تھا میں نے سیب لیے تو میں نے کارٹ کے میں نے کہا ماسی کھاسو پترہ سے مسلمان کو لوگ کھانتے نہیں بات تو طولمبے دا ہے تیرے گوڑی ضرور تو وہ بڑی مالدار فیملی تھی انہوں نے مجھے جو حویلی بتائی وہ طولمبے کی ایک انٹیک حویلیوں میں تھی تو کہنے لگی میرے باپو حویلی پوری کی تھی تو دو ملک بڑھ گیا تو سانوش آئے چھوٹا جاہائی اس لرام سرو جمعہ آئی 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 چھے میند آئی انہوں لیتے سے نکلے آئے تو ہر شاہ چھڑتے آگئے طولمبے میں ہندووں کی دو بڑی فیملیاں تھی ایک پروتھی اور ایک چک انہوں نے پورے علاقے کے ذمہ داروں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا سود پہ کرزے دے دے کرنا ان کی زمینیں ساری انہوں نے نا وہ قبضے میں کی ہوئی تھیں اور وہ ان کے غلام تھے تو اب اس حویلی میں بیس پچیس خاندان رہتے ہیں اور وہ اکیلے اس کے مالک تھے اس والد کہنے لگی میرے باپو ایتھے آکے مرن تائیں جتی نہ پائی کہ جتی پاؤنی ہے تو طولمبے دی پاؤنی نہیں تو پاؤنی نہیں ایک طولمبے کا حقہ ایک خسا یہ مشہور تھا تو اس لئے وہ اسی جوتے کے چکر میں وہ کہوں ننگے پاؤنی مر گیا باپو باپو مر ڑیو něڈیو م LOVE مر ڈیو م tragedy odds جو مff ڈیو م م م